سلام علیکم بیورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلیش ایز سبجیکٹ فار ٹیچرز این ایڈوکیٹرز مارڈول ٹو کی ٹریننگ چل رہی ہے اور اس کا یونٹ فور جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹ فور میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی نظر اس کی پراغرس پر ڈالیں تو اوورال پراغرس یونٹ ثری تک یونٹ ثری کمپلیٹ ہونے کے بعد سکسٹی سیون پرسنٹ ہو چکی ہے اور مارڈول ٹو کی جو ہے نا وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یونٹ فور جو ہے جب ہم حل کریں گے جب ہم سال کریں گے تو اس کی یقینا پراغرس بھی بڑھے گی یونٹ فور کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز اور اس میں کیا کیا چیز شامل ہے کتنی ایکٹیویٹیز ہیں اور وہ کس بارے میں ہے یعنی کہ وہ ہماری ہماری ٹریننگز کو کس طرح آگے بڑھا سکتا ہے تو یونٹ فور جو ہے نا ہاؤ کین وی ایفیکٹیویلی مینج ریڈنگ اینڈ کرٹیکل تھنکنگ ایکٹیویٹیز یونٹ فور کی ہیڈنگ ہے کہ ہم کس طرح کرٹیکل تھنکنگ ایکٹیویٹیز کو مینج کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اور ریڈ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس کو ہم حل کریں گے اور پھر فردر اس کا سلوشن کے ساتھ ساتھ پراغریس بھی بڑھائیں گے یہ جی سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ہے جی ایکٹیویٹی ہماری یہ ریسیب ہو گیا ہے نیکسٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں سیلف ایسیسمنٹ چیکلیسٹ ہے تو سیلف ایسیسمنٹ چیکلیسٹ کو دیکھتے ہیں آنسر دی کوسٹن کرتے ہیں یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس میں سے وان ٹو فائیو وان لویسٹ گریڈ ہے اور فائیو ہائیسٹ ہے ان کو ہم نے وہ دینا ہے ون بائی ون خود سے بھی لگا سکتے ہیں میکسیمم تھری ٹو فائیو کے درمیانی لگائیں فور لگائیں فائیو لگائیں تھری لگائیں تو یہ ہم میں نے دے دیا تین چار پانچ اور یہ ہو گیا پانچ یہ تین اور یہ ہم ایسا بڑھ کر دیا سممٹ ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم موو کرتے ہیں اپنی نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف نیکسٹ ایکٹیویٹی پہ ٹائپ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہماری نیکسٹ ایکٹیویٹی کون سی ہے جی جناب جو جو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ ایکٹیویٹی اس چیز کی ہے تھری آوٹ آف فائیو اس کا گریٹ ٹو پاس ہے یعنی کہ ہم نے تین کوئسٹن کی جو ہے نا آنسر کریکٹ کرنے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا یہ میچ کرنا ہے جی یہ باکس ہے اور اس کو ہم نے میچ کرنا ہے یہ نیچے پانچ آپشنز دیئے ہوئے ہیں اور اس کو سامنے لگانا ہے دیکھتے ہیں کہ کون کون سا ہے تو to find instruction amounts and timings to prepare a specific dish dish کا نام آ گیا ہے تو recipe ہوگی اس کا text میں recipe کرتے ہیں تو دوسرا دیکھتے ہیں to find out details of an event اس کا newspaper article کسی event کو تفصیل کو دیکھنے کے لئے ہم newspaper articles دیکھتے ہیں تو to find out how to travel a particular place time table اس کا time table میچ کریں گے to decide whether to watch the film or not film review اور last والا جو ہے نا social media to exchange opinion with friends دوستوں کے ساتھ اپنے opinions کو exchange کرنے کے لئے ہم social media text use کریں گے یہی داستہ ہم دوستوں کے ساتھ social media پر برے انٹریکٹ ہوتے ہیں اس کو submit کر دیا ہم نے اور submit all and finish کر دیا ok کر دیا یہ جی ہمارا review دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنے percent بھی ہے یہ activity load ہو رہی ہے review ہمارا load ہو رہا ہے result ہمارا load ہو رہا ہے یہاں جی 5 out of 5 یہ ہمارے 100 percent activity ہوگی ہے اور activity ہونے کے بعد ہم پھر next activity پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ exercise کونسی ہے تو drag and drop یہ بھی ہم نے drag کر کے drop کرنا ہے match کرنا ہے اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے یہ بھی کونسی ہے ابھی open ہو رہی ہے ہاں جی یہ ہو گئی ہے یہ pre reading activities کو purpose کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے match کرنا ہے drag کر کے drop کرنا ہے اس کا پہلا جو option آئے گا یہ چار ہیں اس کا پہلا ہاں جی چار ہیں چار ہیں تو اس کا پہلا جو option آئے گا وہ arose curiosity in learner about what they are going to read یہ والا آئے گا اور دوسرا جو آئے گا اس کا دوسرا نیچے سے دیکھتے ہیں دوسرا آئے گا active active learners اور existing knowledge on the topic ہاں بھی active learners existent knowledge on the topic تیسرا والا اس کو match کریں گے تیسرا option اس کا آئے گا make it possible for learner to understand the text اور یہ last والا جو لمبا sentence ہے create a link between the classroom task and جو کچھ ہے نیچے لکھا ہوا ہے اس کو submit کر دیں گے دیکھتے رہا نا match کرنا ہے بس صحیح طرح سے آپ نے okay کیا اور پھر ہم ہم نے download کرنا ہے اور اپنے پاس save کر لینا ہے یہ ہمارا pdf document download ہو جائے گا اور پھر جو ہمارا view ہے وہ green ہو جائے گا اور پھر ہم next activity کی طرف چلے جائیں گے یہ next activity ہو گئی ہماری کون سی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ load ہو رہی ہے ہماری next activity دیکھتے ہیں کہ three attempt allowed ہیں اور grade to pass two out of three یعنی کہ اس میں بھی تین question ہوں گے اور ہم نے دو کے جواب correct کرنے ہیں پھر ہم pass ہوں گے لیکن ہم تو بھائی سو فیصدی کر رہے ہیں یہ بھی اس طرح ہے کہ اس کو drag and drop والا scene ہے pre reading activity اور strategy میں تین کو اٹھا کر اوپے رکھنا ہے پہلا use the board ہو گیا اور دوسرا discussion اور quiz on the same topic as the reading text یہ کیا ہوگا learner دوسرا والا کون سا option لگا دیتے ہیں walk around and show the page اور تیسرا learners cover the text یہ بھی ہمارا تین ہو گیا اور اس کو ہم submit کر دیتے ہیں سمیشن کے بعد ہم submit all and finish کر دیں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنے percent ہوا ہے review review ضرور کر لیجئے تاکہ تسلیح ہوتی ہے بندے کو میں نے یہ ٹھیک کیا ہے آگے سے پھر پریشانی نہیں ہوتی 3 out of 3 ng grade receive ہو گیا ہے ہمارا اب next activity پہ چلتے ہیں اور یہ pdf document ہے یہ same پہلی جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ open کر نا ہے اور pdf document download ہوگا اور ہمارے پاس save ہو جائے گا save ساتھ ہوتے ہی وہ green tick ہو جاتا ہے next activity پہ چلیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی ہے ہمارے پاس یہ activity 3 out of 4 4 question ہوگے اس میں سے 3 correct کرنے ہے یہ دیکھتے ہیں 4 question کون سے ہیں ہمارے پاس اور اس کو solution کون سے بنتا ہے یہ question ہے don't stop to look up what you don't know چار options ہیں اس کے don't know underline them and keep reading یہ چار options ہیں اس کا پہلا option آئے گا reading for just یہ ہم نے کر لیا اب نیچے کی طرف جائیں گے scroll down کریں گے question number two and numbers look different from letters of the alphabet in english look through the text and locate the number as time and quantities will often be expressed as numbers اس کے بھی چار options ہیں اور یہ آئے گا میرے خیال میں last والا scanning scanning for information اور question number 3 جو ہے ا named person or place will start with the capital letter the letter are taller than lower case letters and easier to spot locate the appropriate capital letter in the text to find specific information اس میں سے بھی چار options ہیں اور پہلہ والا option لگا دیں گے اس میں ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں نیچے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا 4 question a written review will usually end with a conclusion try reading the last paragraph to see if you can find the information you need یہ چار options ہیں ہمارے پاس اس میں سے جی ہمارا جو answer آئے گا وہ finding the author's opinion یہ کر کے ہم نے پھر submit کر دینا ہے submit all and finish کر کے ok کرنا ہے اور اس طرح یہ ہمارا final ہو جائے گا تو یہ unit 4 کا part 1 ہو گیا ہم اور ہم دوسرا part بناتے ہیں اس کا solution دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سہائے گے اس کے جوابات تو ساتھی ضرور دیکھتی رہیے ویڈیو پسند آئے تو like and comment ضرور کیجئے گا شکریہ